کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو ایک بات تو یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک صدقار کی محبت نہ ہو چونکہ صحیح حدیث ہے میرے مدلی کی رحمت دو جہاں کی حدیث ہے کہ لائی اومن و آہدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا حتی اکونا عبا الیہ من والدہی وبلدہی والناس اجوائین جب تک میں اس کو اس کے والد اس کی اولاد ساری مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں زیادہ محبوب نہ ہوں پھر تو ہم ایمان والے ہی نہیں ہیں لیکن سمجھے مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے ایک ہے محبت اختیاری ایک ہے محبت ازدراری اختیاری کا کیا معنی ہے کہ مجھے اپنے گھر سے محبت ہے بچوں سے محبت ہے دوستوں سے محبت اختیاری محبت لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا اگر ایک ہی بچہ اور نام سب سے زیادہ پیارہ ہو آپ کی آنکھوں کا تارہ ہو اگر وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے یا اللہ کا قرآن اتفاق سے اس کے حد سے کردے فولن آپ تپڑ مارتے اب وہ حضور کی محبت غالب آجاتی ہے اس کی محبت پر یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدلہ کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب بھی یعنی آپ حیلان ہوں گے جب تاریخ ختم نبوت چڑھ رہی تھی اور ظالم گولیاں برسا رہے تھے اور مجاہدین ختم نبوت اور پروانے ختم نبوت کے بیچارے گولیوں سے گر رہے تھے اور دور رہے تھے اور باگ رہے تھے تو لوگ انہیں اپنے گھروں کے دروازے بھی بت کر دیئے کہ ہمارے گھر میں آئے کہ یہاں بھی گولیاں چلیں گی تو لاہور کی تواعفوں نے اپنے دروازے کھوڑ دیئے کہ ہمارے گھر آجاؤں گا انہیں کہا ہم تواعف ہیں لیکن حضور پر جان دیں گی یعنی اندر ان پر بھی حضور کی محبت غالب آگئے جس نے اپنا مقافر کو مارا تھا وہ اپنے اس میں لاہور میں وہ کوئی عالم تھا کوئی مولوی تھا کوئی بڑے چلہ کرتا تھا اے نام جاہد آنی تھا لیکن حضور کی محبت غالب آگئے تو اس لیے ہر دل میں حضور کی محبت ہے فکر نہ کرو اگر حضور کی محبت نہ ہوتی تو آپ اپنا ملکے چھوڑ کے لاکھ روبے خاص کر کے کیوں آتے مکہ مدینہ میں محبت ہے تو آپ آئے ہیں نا باقی یہ ہے کہ محبت میں وہ مقام یہ نصیب ہو جائے کہ جیسے وہ ایک ہمارے مزرگ تھے ان کی جب موت آئی تو وہ پڑھ رہے تھے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے وہ تو کچھ تصور میں دیکھ رہے ہوں گے نا تو اگر وہ مقام حاصل کرنا ہے انہیں میری بیٹی اللہ کی اطاعت کرو حضور کی سنت میں چلو اپنے خامد کی اطاعت کرو اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو جو درود بھی تمہیں آتا ہے جب آپ درود شریف زیادہ پڑھیں گی تو حضور کی محبت بڑھتی جائے گی اور جب حضور کی محبت بڑھتی ہے نا جی تو پھر بقام وہ بن جاتا ہے کہ ایک آدمی گزرگ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم بیٹھے ہیں صحابہ بھی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے ہو انہوں نے کہا حضور میں کوئی اپنی کتاب نہیں 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 میری کتاب کا مانا ہے بخاری شریف کیوں نہیں پڑھاتے ہو اب یہ مقام تھا امام بخاری کے عشق نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ حضور اس کی کتاب کو اپنی کتاب فرمائے اس لیے اگر اس مقام پہ جانا ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ گناہ نہ ہو غیر محرم پہ نظر نہ ڈالیں اچھا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ سے بچنے سے آدمی اتنی مندریں تیہ کر جاتا ہے کہ وہ مندریں سارے جندگی کی عبادت میں بھی تیہ نہیں ہوتی ہیں یہ حالات ہیں خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو نیند کا اتنا غلبہ ہوا شدید غلبہ ہوا کہ آپ تحجت کے لیے نہیں اٹھ سکے دوسری راہ آپ پریشان تھے دوسری راہ تحجت کے ٹائم پہ کسی نے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ گئے ہلایا کہ اٹھو اٹھو تحجت کا وقت ہو گیا ہے آپ نے فرم پکڑ دیا تو میں بتاؤ کان ہو وہ نے کہا میں شیطان ہوں میں قبال ہے اللہ فرما دے اِنِ شیطان لَكُمْ عَدُور فَتَّخِذُو عَدُور کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم دشمن ہو کے بجھے جگہ نہیں آئے ہو ٹھیک ٹھیک بات کرو میں بھی صاحبی رسول ہوں تمہاری گندر مرود کر رکھوں گا وہ نے کہا حضرت اگری رات میں نے آپ کو سلا دیا کبکیاں دے دے کے سلا دیا آپ نے تحجت نہیں پڑھی لیکن سارا دن جو آپ روتے رہے سارا دن جو ذکر اللہ کرتے رہے اس سے تو آپ کو ہزاروں تحجتوں کا ثواب مل گیا تو میں نے سوچا وہ ہی ایک تحجت بیتے رہے میرے دکھر دن لوٹ گئی ہمیں بدبخت نگل جاؤ تو اجنے ہی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آدمی کے دل میں ایک تڑپ ہے نا جی حالانکہ وہ تحجت نہیں پڑھ سکے لیکن یہ سانس تھا ان ذمہ داری کو دوسرے دن پورا کرتے رہے اب ایام عورت ہے ایام عید میں ہے کوران تو بھی پڑھ سکتی لیکن اللہ کا ذکر دکھر سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدلہ الحمدلہ لا الہ ادللہ لا الہ ادللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور اسی طرح کوشش کریں کہ اگر باوضو ہو کے کھانا پکائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا پکائیں اس سے انشاءاللہ گھر کے بچوں پر بھی اثر ہوگا اور تم پر بھی اثر ہوگا میرے اپنے ایک دوست ہیں وہ لندن میں ہوتے ہیں سکارڈ لینڈ میں اس نے مجھے خود واقعہ سکایا اس نے کہا کہ میں یہاں آیا سکارڈ لینڈ میں بس پیسے کمانے کیلئے آیا دسیدی سی بات ہے اور یہاں میں ایک گوری کے چکر میں پھنس گیا اور میں نے اس سے شادی کر دی یہاں تو لوگ لڑکیں نوڑتے ہیں وہ لڑکیں خود لڑکوں کو نوڑتی ہیں وہاں ہلٹا کام چلتا ہے خدر میں پھنس گیا میں نے شادی کر لی نکاح کر لیا لیکن اللہ نے ایسا قلم کیا کہ وہ مسلمان جب اس نے میرا رویہ دیکھا میں نے اخلاق دیکھا کہ نفرت نہیں کسی کو گالی نہیں وقت میں نماز پڑھتا ہے اسلامیک سینٹر جاتا ہے اس نے مجھے کیا ہے اسلام تو میں نے کتابیں لا کے دیں پڑھتی رہی پڑھتی رہی آخر وہ مسلمان ہو گئی ہمارا وہاں ایک ریسٹورنٹ ہے وہ ہمیں ابھی بھی دونوں چلاتے ہیں اس لائن میں آر بھی ہے وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے ٹری فون کیا کہ بدت ہو گئی ہے بیٹا تم نہیں آئے ہو میں نے کہا امہ میں تو شرم سے نہیں آتا میں کیا مو دکھا ہوں آپ نے بتا نہیں دل میں میرے لیے کیا خواب سوچے ہوں کہ میں تو یہاں آگے شادی کر دیں اب میں اس کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا انہیں کہا بیٹا ہم نے معاف کیا اس کو بھی دیا وہ کہتے ہیں میں نے ان کو لے کے آیا میری ماں نے میری بیوی کا بڑا استقبال کیا بڑا پیار کیا محبت کی وہ تو میری بیوی میری ماں کی پاگل ہو گئی دیوانی ہو گئی کہ یا میں سنتے ہیں مجھے گالیاں دیں گے مجھے ماریں گے انہیں کہا بیٹی اللہ نے تیرے ساتھ نکالی کھا تھا میری بیٹے کھا اللہ کا فیصل ہے ہمیں قبول ہے اور میرے عزے بڑی خوشی کیا ہے کہ تم کفر سے بھی کلکل اسلام میں آگئی تو میری ماں نے آخر بیٹا تھا اتنے عرصے کے بعد آیا بہو بھی گھر آئی تھی کھانا پکایا تو کہتا ہے مجھے رات کو بیوی کہے اس کھانے میں جو لذت ہے وہ میں انہیں زندگی میں نہیں دیکھی میرا در اسٹوڈنٹ ہے میں خود کھانا پکا دی ہوں خود کوکنگ کرتی ہوں میں دنیا کی آلہ سے آلہ ڈیشز بناتی ہوں لوگ حیران ہوتے ہیں میں نے کھانے کھا کے لیکن اس کھانے میں جو لذت ہے جو چاشنی ہے جو مٹھاس ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملی کوئی بات ضرور ہے میں نے کہا کیا بات ہوگی میری ماں بھی جاری جو انپڑھے دیہاتی عورت ہے بس انہیں بات پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اور تو اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ تو قرآن فیق پڑیویں بھی نہیں ہے تو کہنے دیں کہ میری بیوی نے ایک دن ان کو مجبور کیا کہ امیان آپ بتائیں انہیں کہا بیٹا بس میری ایک عادت ہے میں کوئی کام بھی نہیں کرتا جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا گونتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا پکا دی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا نکالتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میرے اب یہی ایک وزیف رہا ہے اور نے کہا ماں مجھے سمجھا گیا اسی بسم اللہ میں یہ برکت ہے جو ہمارے کھانوں میں نہیں ہے وہ کہتا ہے جی ہم واپس آگئے میری بیوی نے بھی اب بسم اللہ پڑھ گئے جناب سارے کچن میں سارے ککس اور ہیلپ برز اور جتنے ہیں سب کو بسم اللہ کے بجائے کسی بات نہیں رکھا رہا ہے سب بسم اللہ پڑھو سب کو بسم اللہ پڑھایا وہ کہتا ہے مقی صاحب اب جو ہمارا ہورٹل چلا آئے نا سارے ہورٹل فیل ہو گئے لینے لگی ہوئی ہیں دو دو گھنٹے تک انہیں ٹیبل نہیں ملتا اللہ نے ہمارے کھانے میں وہ لدت رکھ دی ہے کہ وہ اللہ کا نام شامل ہو گیا تو اسے بھی اگر ان چیزوں کا خیال کریں گے میری بیٹی تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول بدل گیا حالات بدل گئے